الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جلہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیہ کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اللہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلک وآلک 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 یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلک وآلک وآلک یا رسول اللہ سلامی بھائیو تنبیو الغافلین میں حضرت سیدنا فقیف ابوالدیس قمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت پیاری روایت نقل کی ہے چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ جل مجدہو چار قسم کے لوگوں کے سامنے چار قسم کی حجتیں پیش فرمائے گا وہ چار قسم کے لوگ جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے یعنی مالدار اور مصروف ترین دوگ دوسرے غلام یا ملازم تیسرے غریب سوتے مریض یعنی وہ مالدار جو اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرے گا مالدار یا تاجر یا اللہ میں دنیاوی کاروبار میں بے حد مشغول رہا کرتا تھا اور اس قدر مصروفیت ہوتی تھی کہ مجھے تیری عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا تھا مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو ارشاد باری ہوگا کہ تُو جھوٹا ہے دیکھ سیدنا سلیمان والا نبی جناب علیہ السلام تجھ سے زیادہ مالدار تھے ہمارے آقا سلیمان علیہ السلام نے مثال دی جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا نبی سلیمان جو تھا وہ تجھ سے زیادہ مالدار ہے تجھ سے زیادہ مالدار تھا اس کی دولت اور اس کی حکومت کی مصروفیت نے اسے عبادت سے نہیں روکا اور آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام اس قدر مصروف رہتے تھے اس قدر ان کی حکومت وصی تھی کہ عام حکومتیں بھی وظاہر انسانوں پر ہوتی ہیں آج کل جوتی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو نہائیتی وسیع و عریض تھی یہاں تک کہ جانوروں پر درندوں پر پرندوں پر چرندوں پر سب پر آپ کی حکومت تھی انسان کے ساتھ جنات بھی آپ کے تحت حکومت سے آوا تک آپ کی زیر اثر تھی اتنی وسیع و عریض حکومت اس کے موجود اتنی مصروفیت ہونے کے وہ عبادت سے کبھی کوتائی نہ کرے تو تیری مالداری اور تیری مصروفیت کا ہیلہ جو ہے وہ نہیں چلے گا اب جو غلام یا ملازم عذر پیش کرے گا پہلے دو غلام کا ہوتا تھا اب تو ملازم ہے تو غلام عذر پیش کرے گا کہ میں کیونکہ پلا کے ہاتھ کے نیچے ہوتا تھا مجبور تھا اور مجھے وہ وہ اتنا موقع نہیں دیتا تھا کہ میں تیری عبادت کر سکتا تو اس کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال پیش کی جائے گی یوسف علیہ السلام پیش کیے جائیں گے کہ دیکھ یہ بھی تو مصر میں غلام تھے لیکن ان کی غلامی نے ان کو عبادت سے نہیں روکا لہذا تیرا عذر جھوٹا اسی طرح غریب پیش کیے جائیں گے تو غریب اپنی غربت کا رونا روئیں گے کہ یا اللہ تُو نے ہمیں غریب بنایا ایسے بے عقوب غریب جو ہوتے ہیں جن کی آج جل کمی نہیں جو اپنی غربت کا رونا ہی روتے ہیں اللہ کا احسان مہنتے ہیں تو جو اپنی غربت کا رونا رونا شروع کریں گے کہ یا اللہ تُو نے ہمیں غریب رکھا بہت رات دن ہمیں مطلب بچوں کے پیٹ پالنے کے بیچے لگا رہنا پڑتا تھا اور ہم کو نہ دین کے چینہ دنیا کے رہے ہمیں تو کسی بات کی فرصت ہی نہیں تھی کہ تُو نے ہمیں غریب جو بنایا تو ہم بہت مظروف ہو گئے تو ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ عذر جو ہے یہ جھوٹا ہے باتیں کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر غریب تھے عیسیٰ علیہ السلام کی غروت ان کی عبادت کے آڑے کیوں نہیں آئی اب آپ کو بھی بتاؤ میں کہ حضرت یہ بہت زیادہ غریب تھے یعنی ایسے ویسے غریب نہ ان کے پاس کان تھا یہ نہیں کہ میسر نہیں تھا یہ رکھتے نہیں تھے کوئی برطن بھی یہ نہیں رکھتے تھے پائی پیسہ بھی نہیں رکھتے تھے حتیٰ کہ ایک تیالہ آپ کے پاس تھا تو ایک بار اس تیالے کو بھی آپ نے یہ کہتے تھوڑ دیا کہ یہ بھی دنیا کے اسباب میں سے مجھے یہ بھی نہیں چاہیئے آپ سے پانی تو کوئی ساز و سامان نہیں رکھتے پھر بغیر مکان کے عیسیٰ علیہ السلام رہا جاتے تھے عیسیٰ غریب تو کوئی بھی نہیں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اتنی غربت کے باوجود غربت کے ساتھ سازنے خناہت کی دولت ملی گی اس لیے وہ مطلب ہے ان کے ایک زہن بناوے اور ہم لوگوں کا زہن نہیں بناوے اس لیے ہم رکھتے ہیں اور رونے رکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پیش کیے جائیں گے کہ یہ تجھ سے زیادہ غریب سے اس لیے تیرا یہ عذر جھوتا ہے کہ غریب عبادت نہیں کر سکتا اسی کوئی بات نہیں غریب بھی عبادت کر سکتا مریض پیش کیا جائے کہ یا اللہ تو نے مجھے مریض بنایا جسے بعض لوگ بھی کارے ایسی مولک بیماریوں میں ہوتے ہیں بعض اسی پریشان کن بیماریوں میں ہوتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں مریض بنایا ہم مرض کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے تیری عبادت سے قاسر رہے اللہ تعالیٰ فرماے گا تمہارا یہ دعویٰ ماطل ہے کیا تم میرے بنزے میرے نبی ایوب سے بھی زیادہ مریض تھے ایوب علیہ السلام کی مثال تھے کہ وہ کس قدر مریض تھے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مطلب دینے کہ امراض میں آزمائے گئے ان کا مرض مشہور ہے جہاں مرض مشہور ہے وہ ان کا صبر بھی مشہور سب رہیو بہت مشہور اس قدر بیماری اور تکلیف اور شدت قرب اور استیراب کے باوجود وہ میری عبادت سے کبھی غافل نہیں تم اپنے مطلب مرض کی بات لے کر بیٹھے ہوگی تم نے اس لئے عبادت نہیں تو میرے محترم اسلامی بھائیو آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا دنیاوی عذر نہیں چلے گا ہماری ڈیوٹی اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ ایسی نوکری چرن حرام ہے جس کے سبب نماز آپ کی چلے جاتی بلکہ جماعت بھی اگر جاتی ہو صرف نوکری کی وجہ سے ایسی نوکری بھی جائز نہیں رہی نوکری مسجد ہے جماعت ہے صرف عذر یہ کہ آپ کا سیٹھ آپ کو نہیں سوڑتا جماعت سے انہی پڑھنے جاتا تو ایسی نوکری بھی جائز نہیں رہی جماعت تو بارحال میرے محترم اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عذر چل سکے وہ عذر آپ مطلبین کے تلاش کی جو اللہ کی عبادت سے مطلبین کے جان سڑانے کے لئے مل جائے وہ یقینا ایسا عذر نہیں مل سکتا کوئی صورت یعنی عام جاہلوں کی یہ بات ہے کہ وہ چھوٹ سے کہہ دیتے کہ میاں بالوچوں کی خدمت بھی عبادت بس ہم کو مال بچوں کے لئے روزی کمانا یہی بہت بڑی عبادت ہے تو ایسے جائلوں اور نلائقوں کے لئے قرآن نے بالکل واضح طور پر سمدھا دیا ترجمہ کنز ایمان جو میرے آقا نعمت امام آل سلط عظیم برکت موران شاہ رحمت عزیزہ خان رحمت رحمت اور میں ہمیشہ ترغیب بھی دلاتا رہتا ہوں کہ ترجمہ قرآن اپنے گھر میں ضرور رکھیں لیکن صرف کنز ایمان رکھیں کہ یہ عاشق رسول اور ولی کامل کا ترجمہ مال کے پیچھے بدمست رہنے والوں دنیا کی دولت کو سب کچھ تمجھنے والوں یہ کو قرآن چاہتے ہیں ایمان والوں تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں ادع کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقطان میں ہیں دیکھا آگے چاہر شاہر سمدھا وَانْفِقُوا مِنَّا رَضَقْنَا كُم مِن قَبْلِ أَنْ يَأْسِيَ اَهْدَكُم الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْثَرْتَنِ إِلَى عَجَلٍ قَرِيبٍ اَخْثَرْتَكَو دیتے ہیں کہ جی ہم تو حج کریں گے جب داڑی رکھیں گے انہیں شیطان نے کیسے کیسے دعو پیچ تمہیں سکھا دیئے اور تمہاری عقل میں آتا ہی نہیں تمہارے سامنے روز جنادے اٹھتے تمہیں حساس نہیں ہوتا کسی طرح مجھے بھی اچانک مرنا پڑ جائے گا اور تم مطلب نہیں تم اتنے لمبی لمبی مطلب توسر رکھتے توسر کو قرآن تمہارے اس سوچ کا کس قدر رد کر رہا ہے قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو نماز جمعہ سے نہیں آج سے شروع کرو کہ کیا پتا تمہیں فجر کا وقت نصیب ہو یا نہ ہو تمہیں سورج چلو ہو نہ دیکھنا منے یا نہ منے ہو سکتا ہے آج ہی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہو اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرق کر قبل اس کے کہ تمہیں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تُو نے مجھے تھوڑی مدت تک تُو مولت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا مولت دیتا تو میں نماز ہی بنتا میں نے رمضان کا وعدہ کری لیا تھا کہ میں رمضان سے نماز شروع کر دوں گا یا اللہ تُو نے اتنی جلدی مجھے مار کیوں دیا رمضان کی تو نصیب نہیں کیا یا اللہ میں نے وعدہ کیا تو تھا کہ میں حج کو جاؤں گا تو داری رکھوں گا تُو نے حجی مجھے نصیب کیوں نہیں کی جو میں داری رکھتا تو ان سب کا دوران رد کر رہا یا بعض بے حقوق کہتے ہیں کہ ہم شادی کے بعد داری رکھیں گے نعوذ باللہ شادی اتنی نصیب ایسے بے شمار لوگ آپ روز دیکھتے ہیں کہ جو جوانی میں موت کے گھاز اتر جاتے ہیں بلکہ مرنے والوں میں اگر آپ شرعہ دیکھیں تو نوجوانوں کی زیادہ اور اکثر ان میں شادی تو یہ کنفرن تو نہیں کہ شادی ہونی ہونی ہے لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہے نہیں لکھا آپ تو جو کچھ کرنا ہے ابھی اور اسی گھڑی کرنا ہے کہ دوسری گھڑی کی کوئی گارنٹی نہیں یہ لمبی لمبی سوچ یہ شیطان دیلاتا ہے کہ کر لیں گے اور اس میں موت کا مطلب دینے کے آجاتا ہے اور آدمی اپنی موت سے منزل پا لیتا ہے اب کیا ہوگا مجھے موقع ملتا اور نیکوں میں ہوتا پھر موقع نہیں ملے گا اور یہ بھی یاد رکھ لو اللہ مولت نہیں دیتا لگو قرآن میں کہہ رہا ہے اس کے آگے والی آئے اور ہرگز اللہ تسی جان کو مولت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے جب وقت پورا ہو جائے پھر مولت نہیں ملتی اور اللہ تو تمہارے کاموں کی خبر ہے اکثر لوگ بلتے ہیں کہ ہم جمعے سے شروع کریں ہر جمعے کو مکر جاتے ہیں اب آئندہ جمعے کو شروع کریں داڑی کے لئے ہر بار وہاں ہٹھاتے ہیں مکر جاتے ہیں کہ ہم ذرا یہ مسئلہ لو جائے ذرا وہ مسئلہ لو جائے ہماری مقدمے سے خلاقی ہو جائے ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے ذرا نوکری پکی ہو جائے یہ نہیں سوچتے کہ قبر اس سے پہلے کہیں مطلب انہیں کہ ہمارے لئے بند نہ ہو جائے جو یہ مکرت رہتا ہے کئی بے وقوف سے دیکھیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ حج پر جائیں گے وہ دھاڑی رکھیں گے جو حج کرتے ہیں اور مرغی کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو داکھ وہ سیٹ کو منا کر دیں گے اپنا کاروبار بند رکھیں گے دعوت پر ضرور جائیں گے شادی پر بیا پر موت پر میت پر آدمی شکری لینے سے تو اگر دین کی اہمیت واقعی زیادہ ہو اس کو سیٹھنے کی حاصل کرنے کی اجتماع کی لئے بھی ایسا انداز اپنی زندگی کا اختیار کر سکتا ہے ایسی آسان نوکری وہ حاصل کر سکتا ہے ایسا کاروبار بکر سکتا ہے جس میں زمعہ راج کو مغرب کے بعد اجتماع میں آنے کا موقع ملتی ہے اور کئی تو ایسا سکتا ہے میں نے وہ بلتے ہیں ہم کو مطلب نوکری کر جاتے ہیں اور نہیں ہا سکتا انہیں بجے چھتی ملتی ہے وہ چار بجے چھتی ملتی ہے اجتماع دلی چھتا ہے وہ یہ تھگ جاتے ہیں گھر جاتے ہیں کھانا کھاتے گھسل کرتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں یہ ہزار ہم کو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہی لے بہان وادوں کو یہ راہ جر کی ہے تو میرے مہترم اس بھائیو مومن جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتا اس کے فرائض میں بلکل وہ کسی قسم کے عذر کو آگے نہیں اسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے کہ سرکار مدینہ راہت قلب سینہ صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مومن اور منافق کی علامت دریافت کی گئی تو ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا کام نماز روزے میں لگے رہنا عبادت کرنا اور منافق کا کام چوپائیوں کی طرے جانوروں کی طرے گدھوں کی طرے میں خلاص اپنے رہا ہوں چوپائیوں کی طرے کھانے پینے میں لگے رہنا اور عبادت نماز روزہ وغیرہ کا ترک کرنا مومن کی علامت نماز روزہ کرنا اس کی عبادت میں لگا رہنا اس کی یہ پیٹی سب کچھ کرا رہا ہے اور منافق کا ایک کام یہ بھی ہے کہ عبادت اور وہ نماز کا تاریخ ہوتا ہے مومن جو ہے وہ خیرات و صدقہ کرتا رہتا ہے اور استغفار بھی کرتا رہتا جبکہ منافق وہ حرس و تمہ حرس لالچ حرس و تمہ اور امید کا شکار رہتا امید لمبی لمبی امید یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیم وہ امید کا شکار مومن جو اللہ جلال کے سوا ہر ایک سے مایوس ہوتا ہے جبکہ منافق وہ اللہ کے سوا سب سے امید رہتا ہے مومن اپنا دین بچا کر مال آگے بھیجتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور اس کے دن میں اللہ کے پولیس سے درتا پتا پھوٹے تو درتا ہے دھما اللہ سے نافق جو اللہ سے نہیں درتا جو اللہ سے درتا ہو رمضان کا روضہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا جو اللہ سے درتا ہو ہوتی بول نہیں سکتا فلم دیکھ نہیں سکتا ڈراما دیکھ نہیں سکتا گانا سن نہیں سکتا باجہ سن نہیں سکتا جو اللہ سے ڈرتا مومن جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ منافق صرف اللہ سے نہیں ڈرتا باقی سب سے ڈرتا مومن جو ہے وہ نیکی کرتا پھر بھی روتا خوف زیادہ رہتا اور منافق گناہ کرتا پھر بھی ہست رہتا اگر کسی کو فلم ڈرام میں چھوڑ دو بھائی گناہ چل اپنا کام کر کب سے مول بھی بن گئے اس مواشرے کی اگر کسی کو آپ سمجھائیں وہ آپ کا مضا گناہ مومن کی یہ مومن کے علامت ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہوتا پتہ نہیں میری عبادت اس کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی نہیں ہوگی لیکن منافق جو ہے وہ گناہ کرتا رکھتا ہے داری اگر اس کو رکھو تو ہستا ہے ہم بھی مول بنیں گے ہم کیا مدہ بنیں گے یہ بدل سوچتا نہیں جس کا کلمہ پڑھا وہ داری والے ہیں داری پر ہسنا تو کیا اس لیکن اس کی سوچ کہا جو ہس ہس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا دوزخ میں داخل ہوگا تو بہرحال مومن نیکیہ کرنے کے باوجود روتا ہے اور منافق گناہ کرنے کے باوجود بھی ہستا مومن تنہائی پسند ہوتا ہے جبکہ منافق حجوم اور مخلوق پسند کرتا ہے مومن کھیتی کرتا ہے کہ کہ میری فصل خراب نہ ہو جائے عبادت گویا کرتا بھی ہے کہ وہ در تا ریا نہ جائے اخلاص کی کمی نہ ہو جائے وہ در تا رہتا ہے اور منافق کھیتی برباد کرتا ہے پھر بھی اس کی فصل کاٹنے کی امید لگائے رہتا مومن نیکی کا حکم کرتا رہتا برائی سے رکھتا رہتا مومن یہ اکی صفت ہے جبکہ منافق اقتدار کی خاطر اور فساد کرتے ہوئے امر نہ کرتا بلکہ منافق برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے رکھتا ہے منافق برائی کا حکم دیتا ہے نیکی سے رکھتا آج ریک مطلب داڑی سے رکھ داڑی منڈاؤ داڑی مت رکھ داڑی رکھ نیکی حکم منڈانا گناہ تو گناہ کا حکم دیتا ہے تو گناہ کرو داڑی منڈاؤ نماز ٹھیک کے بعد پڑھ لینا سنت کے مطابق کپڑڑے مت پہنو انگلیش ڈباس اور نیکی سے بنا کرتا اور مومن کی شان یہ ہے کہ مومن نیکی کا حکم کرتا برائی سے رکھ تا یہ حدیث نقل کرنے کے بعد سیدنا امام غزالی رحمت اللہ نے قرآن کی آیات نقل کی سورة توبہ درجمہ کند امان سے پہش کروں گا سورة توبہ میں اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینخون عدل معروف ویقبضون عینیهم نصواف نسیهم ان منافقین هم الفاسقون کند امان شریف نے اس کا ترجمہ یوں ہے منافق مرد اور منافق عورت ایک سہیلی کے چتے بٹھتے ہیں برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں جیسے مومن کی شان ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں لیکن منافق کی شان یہ کہ برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے روک منافق مرد اور منافق عورت ایک سہیلی کے چتے بٹھتے ہیں برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں اور اپنی مٹھی بند رکھیں اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا منافق وہی فک کے بے حکم ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُسْفَارَنَا وَالْجَّهَنَّمَ خَالِدِينَ فِي آئِهِ جَوَسْدُهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللَّهُ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے وہ انہیں بس ہے اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے میرے پیارے سوائیوں بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ڈرئیے اور نمازوں کے لئے وقت نکالیے کہ آپ کے یہ 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 بہانے اور یہ امیدیں نہیں چلیں ایک رکھت انگیز حدیث سناتا ہوں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام مارگاہ محبوب رب الانام میں حاضر ہوتے ہیں یہ مکاشفت القلول ہی کی نمائیت ہمارے دیار آقا صلی اللہ علیہ 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 رشاہ فرمایا اے جبریل گوزخ کی آگ اور اس کی جرمی کا حال بیانت جبریل سے ایک ہزار سال تک ذہکایا تو وہ سرک ہو گئی پھر مزید ایک ہزار سال تک اسے ذہکایا تو سفید ہوئی پھر مزید ایک ہزار سال اسے ذہکایا تو وہ سیاہ پڑ گئی کالی ہو روزخ کی آز کالی ہو اس میں اجارہ نہیں ہو گا اب وہ سیاہ اندھیرہ ہے یا حبیب اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحف بنا کر بھیجا اگر جہنمیوں کا کوئی کپڑا زمین والوں کے سامنے آ جائے تو اس زمین پر آباد کما مخلوق حلاق ہو جائے اور اگر وہاں کے مشروبات میں سے اینے کی جو اشیاں ہیں وہاں کے مشروبات میں سے ایک ڈال بھر کر زمین کے پانی میں ملا دیا جائے تو زمین میں جو کوئی زنجیر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا امام غزالی پھر سور حقہ کی آیت بھی نقل کر رہے ہیں کنز ایمان شریف پھر ایسی زنجیر میں جس کا نا ستر ہاتھ ہے اسے پیر دو جاننا میں اتنی حکم ہوگا کہ زنجیر میں ان کو ستر ہاتھ کندو نیمان کے ہاشیے پر یہ لکھا ہے کہ مراد فرشتوں کے ہاتھ ہیں ستر ہاتھ اللہ بہتر جانے فرشتے کے ہاتھ کتنے بڑے بڑے ہوں جہنمی کو باندھا نہیں جائے گا پیرویا جائے جس طرح تصمیح دوڑے دھاگے میں موٹی پیرویا جاتا تصمیح دانا جس طرح پیرویا جاتا جہنمی کو پیرویا جائے جیسے کہ مو میں سے زنجیر داخل کی اور پیچھے کے رستوں سے نکال گئی اس طرح موٹی ایک زنجیر اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ جو ہیں وہ تگھل جائیں اور اگر کوئی آدمی جہنم کی آگ میں داخل ہو کر نکل آئے اور وہاں سے نکل کر دنیا میں آجائیں تو تمام انہیں زمین اس کی بدبو سے مر جائیں ہمارے آقا صلی اللہ نے حسد جبیل امین تے فرمایا کہہ جی برائیل دوزق کے دروازوں کا حال سناو کیا وہ ہمارے یہاں کے دروازوں کی معنی نہیں بلکہ وہ تہے در تہے ہیں اور نیچے سے دروازے سے دوسرے دروازے تک کا فاصلہ ستر سال تک یعنی ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں فاصلہ ستر سال تک اس کے معنی یہ ہوئے ایک گھوڑا تیز رفتار گھوڑا ستر سال تک دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ تے کرے گا کروڑ کروڑ مین ہو جائیں گے اتنا فاصلہ مطلب ایک دروازے سے دوسرے دروازے پھر ہر دروازہ سب سے آخری اس میں منافقین رہیں گے اور اس کا نام حاویہ ہے حاویہ سوران عظیم کی آیت بھی نقل کی امام غزار رحمت اللہ نے سور نصہ میں سور نصہ کنزل ایمان کریم میں اس کا ترجمہ یوں ہے بے شک منافق جو ذخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں دوسرے دروازے میں مشرقین ہوں گے اس کا نام چھئیم ہے تیسرے میں صحابی یہ بد پرستوں کو کہا جاتا ہے تو تیسرے میں بد پرست وغیرہ ہوں گے اور اس تیسرے کا نام سکر ہے توتھے کا نام لزوہ ہے لزوہ میں ابلیس اور اُس کے تابعین آتش پرست رہیں گے مجوسی یہ جو پارسی وغیرہ ہوتا ہے یہ مطلب رہیں گے پاچوے کا نام ہوتما ہے اس میں یہودی رہیں گے کھٹے میں عیسائی ہوں گے اس کا نام سعیر ہے اتنا بتانے کے بعد جبریل امین خاموش ہوگئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم اشار فرمائے جبریل سلور رکھ ساتھ میں جبریل امین نے حرف کیا یا رسول اللہ علیہ علیہ سلم فرمائے نہیں مجھے بتاؤ ساتھ جبریل امین نے شرمات حرف کیا یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت وہ گناہ گار لوگ ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کی ہوں گے اور بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے دوسری کتابوں میں لکھا کہ سرکار بہت مطلب رنجیدہ ہو گئے اور باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا اور بہت مطلب رویا کرتے بہت زیادہ رویا کرتے کہ میری امت کا یہ حال ہوگا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے بہت مطلب سرکار رنجیدہ رہنے لگے یہاں ایک مطلب رہنے کے نکتہ ذہن میں آتا رہے کہ ہم لوگ مطلب رہنے کے گناہ کر کر کے اپنے لئے جہنم خرید رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہم حفظ کر گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے غمخار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی شفقت ملاذا فرمائیں گناہ انہوں نے نہیں کر گناہ نہیں کی انہوں نے کبھی وہ معصول ہنی اسیان ہر نبی معصول کبھی گناہ نہیں جہنم انہیں یقیناً چھو بھی نہیں سکتا کوئی سوچ بھی لیکن نبی جہنم میں جائے گا تو وہ انہوں نے گناہ نہیں کیا کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے اس کے باوجود یہ سن کر کہ امت کے گناہ گار جہنم میں جائیں گے یہ اتنا روئے اتنا روئے کہ نہ کھانے میں دن لگتا ہے نہ پیلے میں دن لگتا دھر میں پڑھے سجدوں میں عالم یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں جہنم کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے وقت ہم سوئے رہتے ہیں رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے ہیں فلم گانے ہم سنتے ہیں فلم درامے ہم دیکھتے ہیں تجارت میں جھوٹ ہم بولتے ہیں حرام روزی سے ہم نہیں بچتے ہیں تود رشوت ہم نہیں بچتے ہیں ماں باپ کو ہم ستا دیں اپنی اولاد کو دین کے قربان بلکہ حقیقت تو یہ ہے جیسے کہ میرے آقا امام سنت آشی کے ماہ رسولت مولانا شاہ احمد رحمت اللہ نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا دو جا سے بھی نہیں جی بھراب کروں کیا کرو رہو جہان یعنی چونہ ہر اور ہماری اتنی غفلت کہ اس کے باوجود ہم مطلب انہیں دھڑا دھڑ جہنم میں جانے والوں کا کام کر رہے جلدی غفلت کی نین اڑاؤ اور اللہ کی عبادت پر کمر باندھ لو نہ تمہاری مصروفیت کا عذر چلے گا نہ تمہاری نوکری اور ملازمت کا عذر چلے گا نہ تمہاری غربت کا عذر چلے گا نہ تمہاری بیماری اور مرض کا عذر چلے گا کوئی عذر نہیں چلے گا نہیں چلے گا بہر صورت نہیں چلے یعنی یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جہنم میں بندہ جائے اور رنج اللہ کی حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کو داری منڈا کر جہنم کے لیے بندہ اپنے آپ کو سجائے اور رنجیدہ سبز گمبت کا مقیم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرام روزی کما کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بندہ بھرے اور پھر بھی ہسے لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور غم اپنے گھر میں تینی بندہ کھولے ڈرامے دیکھے توائفوں کے ڈانس دیکھے اور رنجیدہ رب کا حبید ہے میں کہتا ہوں خدا کی تصمی اگر کوئی صدرنا چاہے اور راہ اصلاح پر چلنا چاہے تو اس کے لئے یہی بات کافی کہ اللہ کے حدیث کو اپنی ذات سے رنجیدہ اپنی طرف چاہے اسی ذرا آدمی اپنے آپ کو گناہ سے مطلب روکے اور مطلب دینے کہ رسول اللہ کو اعظار نہ پہنچیں سارے لوگ پہنچا دیں اپنے طور پر انسان اپنے آپ کو مطلب دینے کے بچہ سکتے سارے فلم ڈرامے کوئی نہیں رک سکتا یہ تو جو گناہ کر رہے وہ گناہ کر رہے وہ بھاری افتری اس وقت ظاہر ہے کہ ارادتا جان بوس کر گناہ میں مضبول ہے تو اب یہ کہ سب درامے دیکھے دیکھے یہ ضروری ہم اس کو بچوں سکتے ہمیں کوئی لٹھ لے کر دراما نہیں دکھائی یہ تو خطرہ نہیں ہم ضروری گانے سنے بخت میں جا رہے گانے بجرے بچنا ممکن ہے نا اپنے طور پر اس کی طرف توجہ ہم مطالعہ کریں یا ذکر و فکر میں لگے رہے ہم گانا ہی بجرہ تو سنے ہم اگر برا جانے گ اپنے دل میں ہمارا اس سے نفرت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے اور انسان مطلب ہے گناہ سے بچنے کی وجہ سے جنت کا قرار دے دیا جاتا کئی سی مطلب بات ہیں بہت بہت چھوٹی چھوٹی نیکی ہوتی ہیں اور وہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتے اور بہت ایسے چھوٹے بگاہر بنا ہوتے ہیں جو انسان کو جنم میں پہنچا دیتے ہیں تو اس لیے جتنا ممکن ہو اے میرے تیارے سلائی بھائیو اپنے آپ کو بچانی کوشش کی دیئے ورنہ یاد رکھئے کہ کوئی عذر نہیں چلے گا جیسے کہ چار عذر میں بتا دیا تو نہ مشغولیت کا عذر چلے گا نہ ملازمت کا عذر چلے گا نہ غربت کا عذر چلے گا نہ بیماری اور مرض کا عذر چلے گا کوئی عذر نہیں چلے گا اللہ تعالی ہمارے حال زہر پر رحم و کرم فرم اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق مرحبت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنا پسند دیدہ بندہ بنا دے